آپ کا سوال سننے پر آئیلی پیٹ سر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آزم خان اور ان کے پتر آگے چل رہے ہیں ایک خبر یہ آئی تھی کہ آزم خان نے گیارہ سیٹے مانگی ان کو نہیں دی گئی شیفال جی بار بار دکھ یہ جتاتے رہے اپنے کہ میں نے کتنی سیٹے مانگی تھی مجھے کم سیٹے ملی کیا یہ ایک فیکٹر ہے جس نے نقصان کیا اکھلیش کے سیٹوں کے اسیسمنٹ کو لے کر پہلی بات کہ ابھی کوئی بھی انمان لگانا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اگر ازنی پر ٹپڑی کرنی ہو تو بھی مجھے لگتا ہے کہ ان شناؤں میں بہت لوگوں کا من صاف تھا خاص طور پر دو ورگوں کا مسلمانوں کا اور یادووں کا تو ان میں کچھ طرح کا کچھ اوپر نیچے ہوا ہوگا انیس بھی سوئی ہوگی ایسا مجھے بالکل سنبھابنہ نہیں لگتی یہ چرچائیں چلتی رہتی ہیں تو ان چرچاؤں کو ابھی گھنبیرتا سے لینے کی کوئی بات نہیں ہے جو بھی ہوگا لیکن کم سے کم ان دو ورگوں کے بارے میں ہم نشتد بان سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے اپنی اپنی اور لگ بگ ایک پارٹی کو سوالدادی پارٹی کو آئے ہوگی اسی پرتیشات اور یہ دیکھیں امبیٹکر نگر سے بی ایس پی کی شبانہ آگے بیش و بیچ آپ بریکنگ فلیش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن کموں بیش یہ سو کے آسپاس سماجبادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی دو سو پر دکھائی دے رہی ہے ان شروعاتی رجحانوں میں بی ایس پی سات پر کانگریس تین پر ادرس تین پر بہت مہاتوپون یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو سبھی رجحان مل چکے ہیں پہتیس اور چھیاست کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں ہی مقابلہ دکھائی دے رہا ہے ادھر اترا کھن میں نیکٹو نیکی ہے سرسٹھ کے رجحان ملے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پہتیس اور کانگریس تین اور ادھر ادھر آپ کیانڈیڈیٹس کے حساب سے بھی دیکھ رہے ہیں نوزوت سنگھ سدھو کا پیچھے چلنا یہ لگاتار جاری ہے اور بکرم مجیٹیا آگے چل رہے ہیں امرت سر پورف سے مجیٹیا آگے سدھو پیچھے